جی اسلام علیکم میرے چانہ علیکم میرے بھائی میری بہنیں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہیں سب کو میری طرف سے اسلام علیکم پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج چودہ گس منائی گئی ہے پرسوں میرے اس پاکستان میں بڑے ہی جوش و خروش منائی گئی ہے اس چودہ گس کو فرس ٹیم لائف میں فرس ٹیم دے کے مجھے بڑا ہی دکھ لگا ہے بہت ہی دکھ لگا ہے جو ایک پرائیم میسٹر پاکستان میں لا الہ کا مطلب بتاتا ہے پاکستان میں لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمارا ملک پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور ہم لوگ مسلمان ہیں ہمیں وہ چیزیں فالو کرنی چاہیے جو کہ ایک مسلمان فالو کرتا ہے تو آج ما شاء اللہ سے جس دن ہمارے ان لوگوں کا یاد کرنا چاہیے ان لوگوں کی بات کرنی چاہیے جن لوگوں نے پاکستان کا جھنڈا تیار کیا جن لوگوں نے پاکستان کا نام رکھا جن لوگوں نے پاکستان میں جتو جہد کی جن لوگوں نے پاکستان بنانے کے لیے اپنی جانے تک دی جن لوگوں نے اپنا سب کو چھوڑ کے اپنے آپ کو پاکستان میں ان کیا ان لوگوں کی باتیں کرنی چاہیے تھی اور آج میرے اس پیارے ملک میں میرے اس پیارے پاکستان میں مجرے کے ساتھ سٹارٹنگ کی جاتی ہے مجرہ دکھایا جاتا ہے لوگوں کو انٹرٹیٹ بھی کیا جاتا ہے پوری دنیا کو دکھایا جاتا ہے یہ ہمارا پاکستان ہے اور یہ ہمارا پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جہاں پہ یہ کچھ ہوتا ہے تصویر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بہت سارے بچیوں کی بھی تصویریں تھی بہت سارے ڈانس بھی ہیں لیکن میں نے ایک دو تصویریں یہاں پہ لگا رہا ہوں جسٹ اس لیے کہ میں نے چاہتا کہ اور ان مطلب جو بیٹی ہیں جو لوگوں کی بچی ہیں ان کا نام بدنام نہ ہوں بٹ یہ لوگ تو شاید انہی کاموں کے لیے ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو انوائیڈ کیا گیا ہے اور سارا کچھ آپ کے سامنے اور سارے پاکستان نے سارے ملک نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں یہ کیا ہو رہا تھا مجرے ہو رہے تھے ڈانس ہو رہے تھے جدید طریقے سے یہ چودہ انگست منایا گیا ہے ہمارے یہاں کے پرائیم منسٹر فوج کے لوگ اور سب سے بڑی بات مولانا فضل الرحمن کے بھی بندے یہاں پہ خلال طریقے کا جس میں کوئی سعود نہیں تھا جس میں کوئی عورت نہیں تھی اور وہ اس دن کو انجوائے کہا رہے تھے اس مجھے کو انجوائے کہا رہے تھے جسphabet کو انجوائے کہا رہے تھے مہ Ray सنکھ میں یہ گیا ہے کہ اس سیٹ اپ میں تقریبا ایک کروڑ 65 کے ستر لاکھٹ بیا جو ہے اس میں خرچہ آیا ہے مجھے نہیں پتا ایک کروڑ آیا ہے دس کروڑ آیا ہے بیس کروڑ آیا ہے جتنے بھی کروڑ آتا ہے لیکن وہ عوام کی جیب سے جاتا ہے میری جیب سے جاتا ہے آپ لوگوں کی جیب سے جاتا ہے لیکن دکھ یہ ہے کہ میرے اس ملک کے اوپر جن کی باتیں کرنی چاہیے تھی جن کی یادیں تازہ کرنی چاہیے تھی جن کے لیے واس جن کو یاد کرنا چاہیے تھا ان سب کو سائٹ میں رکھ کے یہاں نرگز کو یاد کیا گیا ہے نرگز کے جو سسٹم تھا اس کو پلایا گیا ہے ڈانس کنجر کانا کنجر پان جو تھا وہ سب کچھ دکھایا گیا ہے اگر یہ چیزیں آج عمران خان دکھاتا عمران خان کے دور میں یہ کچھ ہوتا یہ جو عمران خان نے لفظ بھولینا اس میڈیا کے لیے ان صحافی کے لیے کہ کرائے کے ٹٹو یہ کرائے کے ٹٹو ایسے بھونگتے دن رات بھونگتے صبح تپیر شام ٹویٹر یوٹیوب نیوز چینل ایوری ٹائم ان لوگوں نے اس طرح بھونگنا تھا جیسے گرمی میں تبتی گرمی میں پاگل کتا بھونگتے ہیں نا ایسے ان لوگوں نے بھونگنا تھا کہ یہ دیکھو جی عمران خان ملک کو کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں اگر عمران خان کسی مولوی کو کھڑا کرتا دعائیں کراتا تو بھی اسیوں پر تنگید ہوتی یہ دیکھو جی عمران خان یہ کروا رہے ہیں ایک طرف ڈانس ہو رہا تھا مجرے ہو رہے تھے ایک طرف عمران کا جلسہ تھا اور وہاں پہ سپیشلی اپنے ملک کی سلامتی کے لیے اپنے ملک کی اچھائی کے لیے اپنے ملک کو ایک فخر پہ لیے کے جانے کے لیے دعائیں ہو رہی تھی اور دوسری طرف ہمارے کرائی مسٹر انپورٹیڈ محکومت کے لوگ جو تھے وہ مجرے جوئے کر رہے تھے اور بہت ہی شانتار طریقے سے جوئے کر رہے تھے اور ان کی جو چند تٹو لڑکییں جو کہ ٹویٹر پہ بیٹھوی تھی وہ اس کو بڑی خوشی سے ٹویٹ لگا رہی تھی کہ یہ دیکھو جی ہمارا پرائی مسٹر ہینڈسو پرائی مسٹر گھنٹے کا ہینڈسو پرائی مسٹر تھا جو کہ بجائے اس کے کہ کچھ اچھا کام کرتے کسی کو نام دیتے کسی یاد تازہ کرتے کسی فوجی کا کسی جس نے ملک بنایا ہے اس قائد عظم کے ہی نام لے لیے تھے لیکن مجرہ بی مجرہ جب ہی کٹ کے جے پاں میں ہی کبار گجرہ ہمارے پرائی مسٹر تو ویسے بھی وہ مجی وہ مجیوتے اوہ تلے اوہ منجی ویچو منجی ویچو ڈانگ پھیردہ بریانی پاکیے لے آؤ ڈرامے باس شو باس ہمارا پرائی مسٹر جو ہے نا بس اللہ معاف کرے پتہ نہیں ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے کس طرف نہیں جا رہا اللہ پاک ہم سب پہ اپنا رحم فرمائے ہمارے پاکستان کے اوپر خاص و خاص اپنا رحم فرمائے اور میری تمام لوگوں سے اپیل ہے عمران خان آپ لوگوں کے سامنے اس کے ہر چیز ہر کام ہر سارا کچھ اس کے سامنے آپ لوگوں کے سامنے اس کو سپورٹ کریں اور بہت ساری عوام جو ہے عوام ہی اس کی سپورٹ ہے جو کہ آج باران تا تے ایون کے ہمارے جو نیوٹرل ہیں اس میں بھی اس کے خلاف ہیں لیکن ایک اللہ کی ذات ایک عوام کی ذات جو ہے عمران خان کے ساتھ ہے وہ ٹٹ کے کھڑا ہے اور بہت اچھے سے کھڑا ہے انشاءاللہ یہ بھی دن میں رہیں گے جیسا بھی ہوگا انشاءاللہ پاکستان ایک اچھا دور واپس دے گئے گا اور ضرور دیکھے گا بٹ اس چیز کا مجھے بڑا دکھ لگا ہے بہت ہی زیادہ دکھ لگے یہ ویڈیو میں دکھانے کے قابل نہیں تھا لیکن اگر میں سچ نہیں دکھاتا تو پھر میں ویر نہیں ہوا میں نے آج تک ہمیشہ سچی چیزیں دکھائی ہیں جو ورونگ ہے وہ ہی چیز پہ بات کی ہے بٹ یہ مجھے ورونگ لگے تو میں نے اس پہ بات کر رہا ہوں اور جب تک ورونگ چیزیں ہوں گی کیسی بھی ہوں گی ہم اس کے پر بات کریں گے بس ابھی کے لئے ویڈیو کو میں بند کرتا ہوں سارے بھائیوں کو سارے بھائیوں کو دل سے اسلام علیکم دعا میں یاد کیجئے گا اپنا بوسرا خیال کیجئے گا جن کا کوئی بھی خیال نہیں رکھتا ان کا بوسرا خیال کیجئے گا میری ویڈیو سے اتفاق کرتے ہو نیچے کمنٹس پہ مجھے ضرور اپنی بھی رائی دیجئے گا آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ